اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے عزیز دوستو اس ویڈیو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا مقتصر سا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے مجھے امید ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے پورا ضرور دیکھیں گے اور ساتھ یہ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے میرے عزیز دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ یہ واقعہ قصص النبیہ پیج نمبر ایک سو چالیس سے لیا جا رہا ہے میرے عزیز دوستو اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا اور سخت انتہان تھا کہ وہ اپنے پیارے لقص جگر کو زباہ کریں جو آپ کو اسی آخری عمر میں بڑاپی میں ملا تھا اور جوانی کے عمر کو پہنچنے والا تھا اللہ تعالی نے انہیں اپنے ایک لوتے بیٹے کو زباہ کرنے کا حکم دیا تو آپ نے اپنے رب کے اس حکم پر بھی لبے کہا اور اس سے اس کے حکم کی تعمیل کی اور فرما برداری کرنے میں جلدی کی پھر یہ معاملہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ وہ خوشی اور آسانی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے اور اس معاملے میں اس پر سختی نہ کرنا پڑے اور زبردستی زباہ کرنے کی نوبت نہ آئے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں بتا تیری کیا رائے ہے یہ بات سنتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراں جواب دیا کہ اے میرے ابباجان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجئے انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا اس کا مقصد و مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی کرنے کا پخت عزم کر لیا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عبادت کی تقدیم متاخر ہوئی اصل میں یوں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور اس طرح انہوں نے اپنے فرما برداری کا ثبوت دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑا اور بیٹے نے موت کے قریب ہونے کی وجہ سے کلمہ شہادت پڑا صدی اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوری حلق پر رکھ کر چلائی مگر چھوری نے کچھ نہ کٹا اسی حالت میں اللہ کی طرف سے پکارا گیا اے ابراہیم تو نے اپنا خوف سچ کر دکھایا بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یعنی تیرا امتحان مقصود تھا تو اس میں کامیاب ہوا اور تیری فرما برداری اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف تیرا جلدی کرنا ہم نے دیکھ لیا اور تیرے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو بیٹے کی قربانی کی جگہ ایک اور جانور دے دیا اس کی شکل وہ شباحت کے مطالق مشہور ہے کہ وہ سپے شکل موٹی آنکھوں اور سنگو والا مینڈا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بثیر نامی پہاڑ کے پاس ببول کے درخت کے ساتھ بندہ ہوا دیکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس مینڈے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی وہ مینڈہ چالیس برس تک جنت میں چرتا تھا پس تبی سے مذہبی اسلام میں قربانی کا سلسلہ جاری ہو گیا دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ قصہ قصص نبیہ پیج نمبر ایک سو ایک انچالیس چالیس اور اکتالیس سے لیا گیا ہے دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبالے میں ملتا ہوا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ